اسلام علیکم گیریزن سٹیٹ اینڈ بلڈر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں چودری جعوید حمید پچھلے بیس سال سے ہم بیریہ ٹاؤن فیزیٹ میں پراپٹی کا بزنس کر رہے ہیں ہمارا آفیس ہے گیریزن سٹیٹ اینڈ بلڈر کے نام سے ہمارے ڈیفرنٹ ریزیڈنچل پروجیکٹس کے علاوہ ہمارے کمرشل پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں جو کہ کیپٹل نار فائٹ ہم نے لوگوں کو ڈلیور کیا ہے ایک بہت اچھے ٹائم پہ جو کہ دوہزار انیس میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی دوہزار تئیس میں ہم نے لوگوں کو ڈلیور کر دیا ہے اس کی جو ہینڈ آور کر دیا ہے اس کی کیز جو ہیں وہ لوگوں کو دے دی ہیں اور وہ ایک اچھے پروفٹ میں ہے اور ایک اچھا وہ اس کا جو ہے منتلی رینٹل ہے اسی طرح گیریزن ٹاؤر ون ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے بزنر ڈسٹرک کمرشل میں بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ رابل پنڈی میں پچھلے ڈیڑھ سال سے بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ بیریہ ٹاؤن رابل پنڈی کے علاوہ جتنی بھی دوسری سوسائٹیز ہیں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ایک دو سال میں جو ہمارے ملک کی جو ہے وہ سٹیبلیٹی نہیں تھی ہماری پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے ریٹس جو ہے وہ لگتار جو ہے وہ نیچے آتے رہے پچھلے ڈیڑھ سال سے ہر آنے والا مہینہ جو تھا وہ یہی تھا کہ جی ریٹ بیتر ہونے کے بجائے یا مارکٹ سٹیبل ہونے کے بجائے ہر مہینے جو ہے وہ ریٹس گرتے گئے گرتے گئے تو ابھی مہینہ آ گیا ہے جی دسمبر دوزار تیس آج ہم آپ کو پریڈکشن دینے جا رہے ہیں پروپرٹی کی ریل سٹیٹ کی جو کہ ہم ریلیٹڈ ہیں بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ بیریہ ٹاؤن راولپنڈی اس کے بعد بیریہ ٹاؤن پہ شاور فیصل ٹاؤن فیز ٹو اور نیو میٹرو سٹی گجر خان آج ہم بات کرتے ہیں کہ ریٹس جو ہیں لویسٹ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور اسی طرح ابھی مارکٹ میں کوئی سیل پرچیز نہیں چل رہی وہ آپ کوئی بھی مارکٹ لے رہے ہیں بیریہ ٹاؤن کی لے لیں یا کسی بھی آپ کو دوسری سوسائیٹی کے لے لیں ابھی ہماری پریڈکشن میں آپ کو اپنی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ پروپرٹی میں دوبارہ سے بوسٹ آنے کے ہنڈر پرسینٹ چانسز ہیں ریزن اس کے میں دو سے تین آپ کو ریزن دوں گا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس میں فروری میں الیکشن جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں جیسے الیکشن ہوں گے سٹیبلیٹی آئے گی ہمارے ملک میں بزنس دوبارہ ہوگا دوبارہ لوگ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ بھی اپنا پیسہ جو ہے وہ دوبارہ بیجیں گے انویسٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی انڈسٹری ریل سٹیٹ کے علاوہ نہیں ہے جدھر لوگ انویسٹمنٹ کریں دوسری جو بڑی ریزن یہ ہے کہ دو ہزار بائیس کے انڈ پہ جب پراپرٹیز اپنے ایک ہائیسٹ پیک پہ تھی ایک پیک ریٹس پہ پراپرٹی تھی تو تب جو تھوڑے سے جب ہمارے ملکی حالات ڈسٹرب ہوئے تو لوگوں نے پراپرٹی سے پیسے نکال کے جو دوسرے سورسز ہیں دوسری جو جگہیں ہیں جیسے کہ کچھ لوگوں نے گولڈ پرچیز کر لیا ڈالرز پرچیز کر لیا اس کے بعد جو ہماری آٹو مارکیٹ گاڑیوں کا جو ہے وہ ریٹس بڑے بہتر تھے کم تھے اس ٹائم لوگوں نے گاڑیوں میں انویسٹمنٹ کی ابھی آپ پچھلے تین چار مہینے سے دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کے ریٹس بھی جو ہے وہ نیچے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ڈالر اور جو گولڈ ہے اس کی بھی جو پرائس ہے وہ ایک جگہ پہ آکے رک گئی بھی ہے ابھی جو مارکیٹ میں جو ٹریڈرز ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسز کے اوپر جو ٹریڈنگ کرتے ہیں ابھی ان کو کوئی ایسی کوئی آپشن کوئی مل نہیں رہی جدھر وہ اس ٹائم اپنے پیسے کو سرکلیٹ کریں پیسے کو ٹریڈ کریں اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج ایک ہائی ایسٹ اپنی پیک پہ پہنچ گیا تھا اور آج کال وہ بھی جو ہے دوبارہ ادھر بھی ریورس لگا ہوئے ہیں تو یہ جو آپ کو یہ جو میں پوائنٹس بتا رہا ہوں یہ اس سے جو ہے ہنڈر پرسنٹ کلیر ہوتا ہے کہ ابھی جو نیکسٹ جو اگلی باری ہے وہ انشاءاللہ پراپرٹی کی باری ہے اور پراپرٹیز کے ریٹ اس ٹائم جو پچاس والی چیز تھی وہ آپ کو تھرٹی میں ملتی ہے ایک کروڑ والی چیز آپ کو پینسٹ سے ستر لاکھ روپے میں بھی مل جاتی ہے یہ بہن بیریہ ٹاؤن کی مارکیٹ کی آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ ابھی جیسے یہ ویسے بھی دوہزار تہیس کا لاسٹ منت ہے دسمبر دسمبر میں یہ کلوزنگ کا منت ہوتا ہے ویسے بھی لوگ مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پرائسز اور لو ہو جاتی ہیں اس ٹائم جو ہے پراپرٹی میں بیس ٹائم ہے انویسمنٹ کا کیونکہ پراپرٹیز میں ریٹس ایک تو بہت زیادہ نیچے گرے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ سلو مارکیٹ ہے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس ٹائم انویسمنٹ کر رہے ہیں اور جو بیچنے والے اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ جب مارکیٹ سلو ہوتی ہے ویسے بھی دسمبر میں سیلر زیادہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد دوبارہ آپ کو بوسٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ دوہزار بیس دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس میں آپ نے پراپرٹیز میں دیکھا تھا اگر آپ بیری اٹون میں یا کسی بھی سوسائٹی میں یا اگر آپ کوئی شاپ لینا چاہتے ہیں یا کوئی فائل لینا چاہتے ہیں کوئی گھر لینا چاہتے ہیں یہ آئیڈیل ٹائم ہے انویسمنٹ کا ہمارے پاس جتنے بھی سیلرز آتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں کہ جی آپ ہولڈ کریں دو سے تین منت کے لیے آپ ہولڈ کریں اپنی چیز کو انشاءاللہ یہ دوبارہ پرانی پرائیسز کے اوپر آپ کی جو چیزیں ہیں وہ سیر ہو جائیں گے اور جو لینے والے ہیں ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں ویورز ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارا ان کو یہی مشورہ ہے کہ آپ اگر ایک کروڑ کی چیز لے سکتے ہیں تو آپ اس ٹائم ایک کروڑ میں تین پراؤڈ لینے اگر آپ ایک پراؤڈ مہنگا نہیں لے سکتے آپ سستے والا پراؤڈ جو کہ آپ کو پچی سو تیس لاک کے درمیان اس ٹائم بیری اٹون فیز ایٹ اکسٹینشن میں دس مرلے کا پراؤڈ مل جاتا ہے بیسٹ ٹائم ہے انویسمنٹ کا یہ بہت ہی اچھی اپرچونیٹی ہے انویسمنٹ اسی طرح کی انفرمیشن کے لیے ہمارے جو دیئے کے نمبرز ہیں اس کے اوپر رابطہ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے مجھے جاوید چوزی کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ